موزیز ناظرین او سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ہشامدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے کچھ میڈیا کے جھوٹوں کو بے نکاب کریں گے میڈیا نے ہر طرف شور وولولا مچایا ہوا ہے کہ وہاں پر ٹیکسوں کی برمار کرتی گیا مہنگائی ہوگی ہے ٹیکس لگایا جا رہے ہیں جس سے ہر چیز مہنگی کرتی گیا لیکن جب شبر زیدی پوچھتا ہے کہ کوئی ایک ٹیکس بتا دیں جو مام آدمی پر لگایا گیا ہو تو سب ہموش ہو جاتے ہیں ناظرین صرف یہی نہیں یہاں تک جھوٹ بولا گیا کہ گاڑیوں کے ٹیکن ٹیکس بڑھا دیئے گئے ہیں حالانکہ ٹیکس اتنا ہی ہے جتنا کہ پچھلے سال وصول کیا جاتا تھا اب بھی اتنا ہی وصول کیا جائے گا یہ خواہ چھوڑی گئی کہ پر سیٹ کے حساب سے لوگوں کے پاس سے ٹیکس حصول کیا جائے گا جو کہ سرسرگلت ہے اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا وہ بھی بلکل جھوٹ ہے ناظرین سیلز ٹیکس ساڑھے سترہ پرسنٹ پہلے تھا وہ آج بھی ساڑھے سترہ پرسنٹ ہی موجود ہے اور جتنا سیلز ٹیکس پچھلے سال اکٹھا کیا جا رہا تھا اب بھی اتنا ہی اکٹھا کیا جائے گا اور آئندہ بھی اتنا ہی اکٹھا کیا جائے گا کوئی زافہ نہیں کیا جا رہا یہ سب بھوگس باتیں ہیں ناظرین جتنی بھی روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان سب کا ریٹ اپنی جگہ پر موجود ہے البتہ چینی اور تیل کا ریٹ ضرور بڑھا کیونکہ پہلے ہم تیل کی بات کر لیتے ہیں تیل جو کہ ہم سارا عبائد سے امپورٹ کرتے ہیں اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے جت قریبا اب ساٹھ سے ستر ڈالر فی پیرل پر پہنچ گیا جبکہ گزشتہ دور میں یہ تیس سے چالیس ڈالر فی پیرل پر ملتا تھا اور تب ڈالر بھی سو رپے کا تھا اور اب ڈالر ایک سو ساٹھ رپے تک پہنچ چکا ہے جو کہ سب ان کی ناہیلی کا نتیجہ ہے لیکن پھر بھی تیل پر ٹیکس بڑھایا نہیں گیا بلکہ اسے کم کر دیا گیا یہ سب بھی فیکٹ صرف تیل کے قیمت بڑھنے کا انتیجہ ہے اور ناظرین ایک جھوٹا بیانیاں یہ ڈویلپ کیا جا رہا ہے کہ چینی کا ریٹ صرف جہانگیر ترین کو فائدہ دینے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے جبکہ جہانگیر ترین کی صرف دو شگر ملے ہیں چڑھداری کی پندریں نون لیگ کی تو اس سے بھی زیادہ ہیں تو یہ بیانیاں تو یہاں پر ہٹھاپ ہو جاتا ہے کیونکہ جہانگیر ترین کی صرف دو شگر ملے ہیں قومت نہیں چاہے گی کہ وہ آپوزیشن پارٹیوں کو فائدہ پہنچائے حاصل طور پر زرداری کو اور تیل کی قیمت صرف اس لیے بڑھی کہ جو ہمارے سابق مفرور فانیس منسٹر عساقڈار صاحب ہیں انہوں نے ڈالر کی قیمت کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیے رکھا ڈالر لے کر مارکٹ میں پھینک دیے جاتے ہیں ڈالر مارکٹ میں پھینکے گئے جس کی وجہ سے ڈالر کو آرٹیفیشلی سٹیبل رکھا گیا جب یہ ڈالر پھینک نے باندھ کر دیئے گئے تو قیمت ایک دم بوشٹ کر گی روپے کی قدر گرنے لگی اب اس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے اب حکومت پی ٹی اے کی لانگ ٹرم میجرز لے ریا ہے جاکہ مستقل طور پر اس حالات کو کنٹرول کیا جا سکے اور ڈالر کو سٹیبل کیا جا سکے اور یہ جو ٹیکس لینے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ گریب وہ آدمی سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا بلکہ کاروباری حضرات سے لیا جائے گا جو کہ پہلے ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے اور اگر دیتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ایف بی آر کی کچھ کتاہیوں کی بھی ذکر کر لیتے ہیں ایف بی آر نے ریٹ فکس کیا ہوتا ہے مالکان سے بزنس مین سے وہ بطل وصول کر لیتے ہیں ایف بی آر والے اور انہیں ٹیکس کی چھوٹ دے جاتے ہیں جس سے ملکی حضانے کو بہت بڑا نبسان پہنچتا ہے اب عمران ہن کی حکومت نے یہ تجویز دیا ہے کہ ہر کان سے فکس ٹیکس لیا جائے تاکہ کسی کو شکایت نہ رہے اور بد دنوانی کا چانس قریبا ہتم ہی ہو جائے اور جو لوگ اماندار اسے ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سانیاں پیدا ہو جائیں گے اور ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ کیسے آرٹیفیشلی چیزوں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں کاشکار کی طرف سے قیمت نہیں بڑھائی جا رہی یہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو سارا منافع لے جاتی ہے اب اس کا حل کے آنے جا رہا ہے کہ یہ کہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو کہ پنجاب سن تقریبا ہر صوبے میں کام کریں گی اور یہ پرائس کو کنٹرول کریں گی کیونکہ یہ کرپٹ لوگ یہ لٹے رہے ہدھ بہت قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور مہنگائی کا سیناریو ڈویلپ ہو رہا ہے ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ میڈیا جس بات پر سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے اور وہ یہ کہ گیس کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ گرمیوں میں تو گیس اتنی زیادہ استعمال ہی نہیں ہوتی اور اگر اس کی قیمت بڑی بھی ہے تو جو ہم لنگی سلنڈرز گروں میں استعمال کرتے ہیں اس سے آدھے ریٹ پر ہمیں دستیاب ہوگی اور آپ بجلی کی بات کر لیتے ہیں زار دفعہ گورنمنٹ بتا چکی ہے کہ ہم تین سو یونٹ سے کم والوں کے لیے وہی ریٹ رکھیں گے بلکہ ان کے لیے گورنمنٹ نے دو سو ارب کی سبسیڈی کا اعلان کیا ہے جو تین سو یونٹ سے زیادہ استعمال کریں گے ان کے لیے بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ نہیں صرف دو رپے بھی یونٹ بڑھائے گئے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ جو جس گھر میں ائر کنڈیشنر نہیں استعمال ہوتا اس گھر میں سے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان کا بلد تین سو یونٹ سے زیادہ ہے ناظرین جیسا کہ امران حان نے وعدہ کیا تھا کہ امیروں سے ٹیکس لے کر گریبوں پر لگاؤں گا امیروں پر بوجھ ڈالوں گا گریبوں پر کوشش کروں گا کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے اور وہ امران حان اس بات پر اپنی پر پورا اتر رہا ہے ایسی ہر ایک چیز پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو کہ امیر آدمی استعمال کرتا ہے ناظرین اگر امیر ٹیکس دیں گے تب ہی یہ سارے ملک میں اکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور ملک آسانی سے چال سکے گا پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے امیروں سے ٹیکس لے کر گریبوں پر لگایا جاتا ہے لیکن یہاں پہلے تو رواج ہی الٹا تھا گریبوں سے ٹیکس لیا جاتا اور وہ امیر ہڈ اپ کر جاتے ناظرین اب امید کرتے ہیں آپ کو اس سارے ٹیکس سینریو کی سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ ویڈیو کا احتتام کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ناظرین اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ